اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام کا ذکر ہے خلفاء راشدین کا ذکر ہے اہلِ بیتِ اطہار کا ذکر ہے ان تمام نفوسِ قدیہ کا اس آیتِ کریمہ میں اجمالاً اور اشارتاً ذکر موجود اور جو خاص نکتہ غور طلب ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید میں ایمان کا مرکز و محور اور مسلمانی کی پہچان کے اور پر جس نسبت کو بطور عنوان کے متعین فرمایا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں حضور علیہ السلام کا ذکرِ مبارک مرکزِ ایمان کے طور پر محورِ اعتقاد کے طور پر عقیدِ ایمان اسلام کے مرکز اور محور کے طور پر کیا گیا اور اس کے بعد ذکر جو آیا ہے خواہ وہ ذکر بعد ازاں صحابہِ کرام کا سمجھیں خواہ اہلِ بیعتِ اتحار کا سمجھیں اہلِ سنت والجماعت کے ہاں اور مفسرین کے ہاں اس میں صحابہِ کرام کا بالعموم ذکر ہے تمام صحابہِ کرام بشمول اہلِ بیعتِ اتحار اور خصوصیت کے ساتھ اگر اوصاف کو گنے جیسے کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں اللہ کے حضور سجداریز رہتے ہیں ان صفتوں کو اور خصلتوں کو سامنے رکھیں تو خلفاءِ راشدین کا ذکر موجود ہے میں دونوں طبقات کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ خواہ اس مقام پر تفسیر وہ لی جائے جو ہم لیتے ہیں اہلِ سنت والجماعت لیتے ہیں خواہ اس مقام پر تفسیر وہ لی جائے جو اہلِ تشیع لیتے ہیں شیعہ حضرات لیتے ہیں وہ اس سے مراد چند صحابہ اے کرام لیتے ہوں گے یا ایمہِ اتحار لیتے ہوں گے یا ایمہِ اہلِ بیعت لیتے ہوں میں اس بحث میں اس وقت نہ پڑھ رہا ہوں نہ آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں میں ایک اور نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں دونوں تفسیروں کو سامنے رکھ لیں چونکہ میری گفتگو کا یہ حصہ میں نے ارز کیا دونوں حضرات کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں دونوں کو سمجھا رہا ہوں بعد دونوں تفسیروں کو سامنے رکھ رہے ہیں اور سامنے رکھ کر اب اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابہِ کرام بھی خلفاءِ راشدین بھی اہلِ بیعتِ اتحار بھی ایمہِ اہلِ بیعت بھی ان تمام نفوسِ قدسیہ کا ذکر حضورﷺ کے ذکرِ پاک کے معنباد آیا ہے اور ان کے ذکر کو انوان دیا گیا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُونَ صحابہِ کرام کا ذکر ہے یا اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر ہے یا ایمہِ اہلِ بیعت کا ذکر ہے اس ذکر کو انوان دیا گیا اس ذکر کی شناخت قائم کی گئی ان کی پہچان مکرر کی گئی انہیں پہچوان پہچنوایا گیا انہیں شاخت کرایا گیا ان کا تشخص اور ان کی آئیڈینٹیٹی بیان کی گئی کن لفظوں میں فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُونَ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ان کی سنگت والے ہیں مَعَهُونَ جو ان کی مئیت رکھنے والے ہیں مئیت ساتھ کو کہتے ہیں رفاقت کو کہتے ہیں سنگت کو کہتے ہیں صحبت کو کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جنہیں حضور علیہ السلام کی سنگت معیت اور رفاقت میسر ہے ان کی شان یہ ہے کہ اشدہ وَالَلْكُفَّار وہ کافروں اور دین کے دشمنوں پر سخت ہیں رُحَمَاءُ بَيْنَهُم اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں رحمت شفقت مودت علفت اور پیار کے پہکر ہیں تَرَاہُمْ رُكْعَنْ سُجَّدًا میرے محبوب یہ ان کی کیفیت ہے دین کے دشمنوں کے ساتھ یہ کیفیت ہے آپس میں ایمانداروں کے ساتھ اور جب رات کی تنہائیوں میں مسلو پر تم انہیں دیکھو تو کبھی دست بستہ اس کے آستانہ خدمت پر سراپا نیاز بن کے کھڑے نظر آتے کبھی اس کے قربت فرش پر دست بستہ بیٹھے نظر آتے کبھی اس کی بارگاہ جلال کے سامنے سراپا تات من کے سجداریت نظر آتے رُكْعَنْ سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا اور ہر وقت وہ تاعت و عبادتِ الٰہی کا پیکر بنے رہتے ہیں کیوں؟ انہیں ہر وقت یہ حکر ہوتی ہے کہ مولا راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ کا جیدار نصیب ہو جائے اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اس کا فضل نصیب ہو جائے یہ ساری چیزیں یہ ساری صفتیں یہ ساری خصلتیں یہ صیرت اور کردار ہے صحابہِ کرام کا بھی خلفہِ راشدین کا بھی اہلِ بیعتِ ادھار بھی ائمہِ اہلِ بیعت کا بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب چیزیں ان سب میں بدرجہ اتم وجود ہیں مگر حضراتِ مکرم جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآنِ مجید پر اگر آپ کا اعتقاد ہے تو آپ کو اس نکتے پر توجہ کرنا ہوگی کہ ان ساری مقدس ہستیوں کی شناء قرآنِ مجید میں اور ان ساری مقدس ہستیوں کی پہچان اور ان کا تشخص قرآنِ مجید نے واللذین معہو کہکے کروایا ہے کہ ان ساروں کی شناخت یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کی سنگت والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساروں کی پہچان یہ ہے کہ یہ حضور کی صحبت والے ہیں ان ساروں کا تشخص ان ساروں کی علامت اور ان ساروں کی انفرادیت ان ساروں کا شرف اور ان ساروں کا امتیاز یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی رفاقت والے ہیں گویا خلاصہِ کلام یہ ہوا کہ اگر یہ صحابہ ہیں تو یہ صحابہ بھی تب بنے کہ انہیں مصطفیٰ کی سنگت نصیب ہوئی اگر سنگت رسول نصیب نہ ہوتی تو یہ جو کچھ بھی ہوتے ہوتے مگر صحابہ نہ بنتے یہ عالم بنتے فاضل بن جاتے شہید ہو جاتے غازی ہو جاتے مجاہد ہو جاتے عبادت گزار ہو جاتے سائم ہو جاتے متقی ہو جاتے پریزگار ہو جاتے ساری فضیلتوں کے مالک ہو جاتے سارے کمالات کے مالک ہو جاتے سارے درجات اور مراتب تیہ کر جاتے مگر انہیں کوئی صحابی نہ کہتا اگر ان کو صحبت رسول مجسر نہ ہوتی اگر انہیں سنگت رسول نصیب نہ ہوتی بھائی دیکھئے میرے گزار ہے نعرہ حیدری لگائیں بے شک مگر جب نعرہ حیدری لگائیں تو ساتھ نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں حق چاریا نعرہ تحقیق حق چاریا یہی بات میں اس وقت سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں چلتی ہے یک طرفہ ٹریفک یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے یا ادھر یا ادھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کھری نہ سنانے والا ہے نہ سمجھانے والا ہے نہ آپ کے پلے کچھ پڑھتا ہے یہ ادھر اور دونوں طرف یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے اس حتم کر کے میں چاہتا ہوں کہ اعتدال کی رہا پر چلو امت توسط ہو کے چلو امتاً واسطاً لِتَقُونُ شُهَدَا عَلَ النَّاس قرآن کہتا ہے امتِ واسطاً بن کے چلو تو میں ایک ذکر رہا تھا وَالَّذِينَ مَعَهُمُ قرآن نے کہا ان کا ذکر کرتے ہوئے نام نہیں لیا کسی کا فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں حضور کا بیان کر دیا اور فرمایا جو حضور کی سنگت والے ہیں وہ ایسے ہیں ان کی یہ شان ہے جو اس میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ان کی یہ پہچاں ہیں ان کی یہ علامت ہے جو محبوب کی رفاقت والے ہیں ان کی یہ خاصلتیں ہیں ان کی یہ علامتیں وہ یا قرآن مجید نے ایک کلیہ سمجھا دیا وہ یہ کہ صحابہ صحابہ بنے تو بولیے سنگتِ رسول کے باعث خلافہ خلافہ بنے تو کس وجہ سے سنگتِ سنگتِ اور صحبتِ رسول کے صدقے اہلِ بیعت اہلِ بیعت بنے تو کیوں سنگتِ رسول کے صدقے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں